جن کو شوق ہے تین دن میں قرآن سن لینا ہے گیارہ دن میں سن لینا ہے قرآن پاک کی جو نعوذ باللہ لائف بید بھی شروع کی ہے اب ان مسلمانوں نے چھپ ہیں چنگے چنگے مولوی چھپ ہیں تین دن میں کون سا قرآن ضروری ہے تراویوں میں ختم کرنا حدیث باق میں تو آیا کہ پورے رمضان نماز تراوی میں قرآن پاک سنا جانا چاہیے تو یہ تین دن میں باقی انہوں نے ستائیس دن کہا جانا ہے جی اور تین دن میں جو نالائک لوگ انتظام کرتے ہیں اللہ کے غزب کو پکارتے ہیں رمضان کے مہینے میں آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے جا کے امام نیت بانتا ہے یہ نعوذ باللہ باہر بیٹھ کے بیڑیاں پکرے ہوتے ہیں وہ جب ایک گھنٹے بعد کہتا ہے اللہ اکبر رکو میں تو دوڑ کے سارے جا کے نیت باندھ لیتے ہیں ایسے بدماشوں کے چھترول پھرنی چاہیے تمہیں یہ گھنڈا کر دی نظر نہیں آتی تمہیں غیر مسلموں کی تو نظر آ جاتی کہ فلا مندہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بیعدوی کر رہا ہے فلا نے قرآن پاک کے متعلق یہ کہہ دیا یہ بدماشی نظر نہیں آ رہی یہ جو تین دن میں گیارہ دن میں قرآن پاک کی بیعدوی کر رہے ہیں یہ گھنڈے نظر نہیں آ رہے ساری کی ساری مسجد باہر سڑک پر پھر رہی ہے تین صفحے گھڑی ہیں امام سنا رہا ہے تین دن میں قرآن قتم ہونا ہے حافظ ریل آئے ہوئے ہیں اللہ اکبر پوچھا نہیں کبھی حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو تماش بھی نہیں ہو رہی ہے اسلام میں یہ اس لئے بنائی ہے مسجد ہمارے ابھی شہر میں ایک ہے انہوں نے شروع کیا یہ تین دن میں قرآن پڑھنا بھی چانا تھا ہے باقی کے ستائیس دن کیا باقی کے ستائیس دن ترابیہ محف ہو گئی ہیں اور یہ تین دن کا قرآن ہے کہ بات میں پیچھے کھڑے ہو کہ تم بدماشی کرتے رہے اور روک کو وقت آ کے نیت بانت لو پھر یہ پوچھتے ہیں کہ مصیبت کیوں آئی قرآن پاک کے ساتھ نعوذ باللہ گستاقی کر کے پھر جا کے پیر جی کو پوچھیں گے جی پیر جی گھر میں بڑی پریشانی ہے کیوں آئی تو کر کیا رہا ہے یہاں رمضان میں پھر یہ جا کے بڑے بڑے بزرگوں کو جا کے کہتا ہے جی سر پہ ہاتھ رکھ دو ہمارے وہ تو دو سو سر پہ ہاتھ رکھوا لے جو نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کی بیعت بھی کرتا ہو وہ جس نے اللہ سے دشمنی مول لے لی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہ چاہتا ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ کوئی مولوی رکھ دے اس کا بیڑا پار ہو دے اسلام میں ایسے پہلے پار نہیں ہوتے رمضان کو اگر گزارنا ہوگا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنا ہوگا کسی کے نیا ایجاد کیا ہوا طریقہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبل قبول نہیں ہوگا کان کھول کے سننے ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ رمضان کو ہم اپنے طریقے سے گزاریں گے نہیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ نماز میں آخری پہر میں رات کے نماز پڑھو جو ترابی کی نمازیں ہیں رسول اللہ کا حکم ہے جماعت سے نماز پڑھیں رسول اللہ کا حکم ہے روزہ دار روزہ رکھیں تو پھر اس کے بعد جھوٹ نہ بولیں رسول اللہ کا حکم ہے کہ روزہ دار روزے کو پھاڑے نہیں مطلب اپنے کام سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے وہ کھانا پینا نہیں ہے وہ نعوزباللہ گالی دینا ہے وہ گندگی کے ارادے کرنا ہے وہ کسی کے ساتھ نعوزباللہ زنا کا ارادہ کرنا ہے بیمانی کا ارادہ کرنا ہے کسی کے ساتھ ٹھگی کا ارادہ کرنا ہے تو رمضان کس کے طریقے سے گزارنا ہے بھئی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ